اچھا ڈاکسو باپ اپنے کالموں میں بھی کئی بار آپ نے جنرل مشارف کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا آخر مشارف صاحب سے کیا ایشو تھا بات یہ ہوئی کہ ہم جب مزائل فائر کر رہے تھے نا غوری جی جی غوری مزائل ہم وہاں سے کر رہے تھے وہ ٹلہ رہے ہیں جی 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 ٹلہ جو گیاں وہ منگلہ کے اس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک کرٹیسی کی طور پر میں نے اسے کہا میں اسے پہلے سلام دا ہوتی تھی کبھی مگر اس نے کبھی قدم نہیں رکھتے کہ ہوتے میں علاو نہیں تھے تو میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں سے مزائل فائر کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑی موقع ہے اور ہسکی ہے تو آپ کیوں بھی سیری کے فور کمانڈر ہو تو آپ آجا و آپ بھی شرکت کر لو دیکھ لو اچھو سکتا تو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ وہ جنہوں جاں گی رہا میں کو نہیں بتا وہ نعرہ دوں گا میں نے کہا نہیں میں ان کو بتا دے تو میں ان کو بتا دے اچھو یہ صبح آئے ساڑ ساڑ بھی ہم نے فائر کرنا دی اچھو اس کے مومے سے بجبو آ رہی تھی شراب کیا شراب اور آپ پی کے آیا تھا یہ رات کو پی چیز نے بہت اچھا تو اس پہ سے میں نے کہہ گیا کہ نسلی آپ نے اچھا نہیں کہا ایسے موقع پر مبارک موقع پر ایسے آنا جی تو یہ اس نے وہ اس کو لگی چپک کے بیٹھ گیا پھر یہ کہ سماکوں کے بعد جب ہم وہاں ان کے پاس گیا مینہ شریف نے بلایا مجھے خاص طور سے اچھا تو میں گئے تو میں نے برگیٹی انام ہوتے تھے ہمارے لاہور میں بڑے پیارے دوست ان کو لے لیا ان کا کہا کہ اس کو بھی مجید نظامی کو بساتھ لے چلتے ہیں اچھا وہ ہم وہاں گئے تو مینہ صاحب نے بڑی بچاروں نہاو بغت تھی ہار ڈالے بہار نکلے ننگے پیر گلاب کے ہار ڈال لیے میرے جلے میں بہت سارے تو بیٹھ گے تو بات اب کیکے مبارک بات ہوئے ردی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مینہ صاحب نوازی شاہ نے بہت غلطی کی ہے بہت بڑی غلطی کی ہے بلینڈر کے تو ان کے کیا کہ میں نے کہا کہ زیانی اور شرابی کو آرمی صاحب بنا دیا ان کے سختہ الٹے گا آپ لک کے رکھ لیں اچھا آپ نے اس وقت بتا دیا اچھا آپ نے ایسی کہتے ہیں کھل کے تو میرے شریف بولے کہ آرے یہ کیا گیا داکھ سارے میں بلا گھنٹی بجائی کے نواز کو بلا نواز شریف اور وہ صحف الرحمن آئے دونوں اندر ان کے نواز یہ کہا کہ داکھ سب کیا کہہ ان کے لئے کیوں کیسے بنایا اس کو اندر وہ سب دوستوں نے بتایا تھا اس نے بتایا تھا اس نے بتایا تھا نسار نے اور اس میں کیا نام ہے اس کے بعد شریف نے اور وہ جو نام انہوں نے لئے آئین لوگوں نے بتایا تھا مجھے پتہ یقین ہے کہ اس میں تھی آپ کو سفر الرحمن آئے کیسی اور نے بتا دیا ہوگا بتا دیا کہ داکھ ساب نے یہ کہا تھا اچھا اس وجہ سے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ نے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے اس کے بعد پھر یہ گیا کہ جب انہوں نے ہمیں چائز لیا وہ بنگے انچار تو وہ جنر وحید کی دمانے سے یہ پروگرام کو اس نے اپنے انڈر کر لیا تھا اچھا اچھا مشرف ان کے انڈر آئے تو مجھے بلایا کہ میں آگیا ہوں یہاں تو مجھے ایسی بڑے مانے لگے دھونت دینے لگے کہ جی وہ میں اب آگیا ہوں اور اب آپ بغر پوشکے نہیں جا سکتے اور یہ ہوگا اور وہ فنڈ چیک کروں گا اور آڈٹ کراؤں گا یہ وہ میں نے سے کہا میں نے سے کہا کہ جیس پراجت کہ غلامشاق ہے ڈو سترہ برس وہاں کوئی ایک پائی نہیں مار سکتا ٹھیک صحیح بات اور یہ سب جوت ہے جو آپ کو بتایا کسی سے وہ کر لیں جو چاہے کریں میں نے کہا میمبر جو فائنانس وہ خود منیسیہ فائنانس کا ہے اولامر ساکھ نے لگایا یہاں پہ بریکل اس کو سب پتا ہے وہ ہی سب کام کرتا فائنانس کا میرا تو کسی فائنانس ایکاونٹ میرے درستہ بھی نہیں ہے آپ کی باتوں سے آپ کر رہے ہیں مجھے جنرل نیوکلیر تکنیل آجی کا انچار چینیز لیچو وہ میرا بچی کی طرح تو میرے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ داکٹر خان میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے لی پوزہ بتائیے پوزہ کیتے ہیں نا ایکشلنشی کو میں نے بتائیے تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک لگ انہوں نے بم بے امین سے انہوں نے خوزیوں کا کار انہوں نے لکھ آپ پوزہ اور جنہوں نے بم انہوں نے پوزہ آپ اچھا داکٹر سب آج کا پاکستان جو ہے کتنا نقابل تسکیر ہے آپ کا آپ کا مرون منت بھی ہے پوری قوم آپ کو سلام بھی کرتی ہے آج کے اس دن کے مناسبت سے موسیقی موسیقی